بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو نہیں معلوم آپ کو گھر بیٹھے ان انفرمیشنز کو پہنچائیں کیونکہ صحت نعمت خداوندی ہے اور اس نعمت خداوندی کو ہم چند چھوٹی چھوٹی انٹروینشنز نہ دینے کی وجہ سے جو ہے موت کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمارے دور دراز علاقوں میں بسنے والے ہمارے خواتین و حضرات چونکہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہے وینس ٹی وی کی کہ ہم لوگ اپنے اس پرگرام کے توسط سے اپنے لوگوں تک وہ مفید معلومات پہنچا سکیں تو آج بھی اسی کی کڑی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی کم آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے کہ پاکستان کے اندر صرف چار جو ہے چار کے قریب ڈاکٹر ہیں جو کہ بچوں کے یورالوجسٹ یعنی کہ بچوں کے اندر اگر گردے کے اندر پتھری یا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو پورے پاکستان کے اندر صرف چار ڈاکٹر موجود ہیں ان چار ڈاکٹر میں سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ان میں سے ایک ڈاکٹر آج موجود ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر شارک انیس خان صاحب جو کہ پیڈیارٹک یورالوجسٹ ہیں کنی سینٹر کراچی کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ویلکم ٹو دا شو ڈاک ساب ڈاک ساب یوں تو یہ ٹاپک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کے اندر یہ بہت ہی کم ڈاکٹر ہونے کی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کیا ہمارے پاس پاکستان کے اندر یہ وجوہات ہیں کہ پاکستان میں یہ ڈاکٹر کم ہیں یا ڈاکٹر اس فیلڈ کی طرف بہت کم جا رہے ہیں کیا وجوہات ہیں اس کے پیشنٹس کم ملتے ہیں کیا وجہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیلڈ جو ہے ایک ساب جو ہے ڈیولپنگ فیلڈ ہے اور دنیا میں اس کے ڈاکٹر بہت کام ہیں کیونکہ جس طرح پہلے سے ہر فیلڈ ڈیولپ ہوئی تھی دو فیلڈ آئی تھی سرجری اور میڈیسن اس کے بعد پر وہ ڈیوائیڈ برانچ ہوتی جاتی ہیں اس طرح یہ بھی برانچ ہو گئی تھی لیکن اس کے پیشنٹ تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ ڈاکٹر بھی بہت کام ہیں لیکن یہ ڈیولپ پہ ہو رہی ہے اور اوپر سے یہ اس میں یہ کافی تف فیلڈ ہے لوگ آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں جو ہے پہلی بات یہ کامپلیکیشن بھی کامپلیکیٹی کیس بھی ہوتے ہیں مشکل کیس بھی ہوتے ہیں تو لوگ بہتر یہ ہے کہ زندگی آسان کرنے کے لیے دوسری فیلڈ چوز کرتے ہیں اس کا بیٹ ہوئی ہے مطلب چھوٹے بچوں کے اندر دیکھا گیا ہے عمومن اگر پیٹس کی سائیت کی میں بات کروں تو پیڈیارٹریشن جو ہے وہ مطلب that is also something tough کیونکہ بچہ ایک ایسی چیز ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بچہ مو سے نہیں بتا سکتا کہ اس کو کیا پرابلم آ رہی ہے اب آپ اس میں بھی ایک اور further specialty کے اندر چلے گئے یعنی کہ اس کی یورالوجی کے حوالے سے as a surgeon آپ خدمات انجام دے رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کس طرح کی cases آپ کیونکہ پاکستان کے کیسے ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہیں جہاں پہ ہمارے پاس میرے خیال میں بہت زیادہ cases kinni related جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کس طرح کے cases report ہو رہے ہوتے ہیں خاص طور پر بچوں کے اندر دیکھیں پہلے بات دی پیڈز یورالوجی ہے وہ ایک specialization ہے specialty نہیں super specialty تو اس میں آپ کے پاس جو ہے specific یورالوجی cases آتے ہیں پاکستان میں اس طرح کے بہت زیادہ cases ہیں آپ دیکھیں کہ جس طرح پچوں کے گردوں کے مسانے کے گردے کی نالی کے پتھر بچوں کے پشاپ کے مسئلے بچوں کے گردوں کے مسئلے یہ سارے جو مسئلے جو ہوتے ہیں accelerated وہ ہرنیاں ہو گیا گولیوں کے مسئلے یہ سارے اس میں include ہیں یہ میں خطنے بھی اس میں آتی پیڈیڈ یورالوجی بھی مذہب circumcision is also پیڈیڈیڈ یورالوجی کی فائل مذہب انکار دوئے بھی یہ اس طرح super specialty ہے اس طرح thyroid ہے thyroid general surgeon بھی کرتا ہے لیکن اگر super specialty کے ساتھ دیکھیں تو ENT والے کریں گے وہ Air Neuzen Throat میں آتا ہے وہ جنرل سر جنرل کرتا ہے اگر آپ جس طرح اس طرح موبائل ہے موبائل تو ایک سپیسیفک چیز ہے نیو ڈیوائز پہلے آپ لینڈ لائن استعمال کرتے تھے تو لینڈ لائن جب آپ کے ہاتھ موبائل آیا تو آپ لینڈ لائن میں چھوڑ دیا کیونکہ آپ کے بعد اور ایڈوانس چیز آگئی اس طرح پہلے ہر چیز جو ہے ایسے جنرل ٹریٹ ہوتی تھی لیکن جیسی میڈیسن ایڈوانس کر رہی ہے تو آپ کو super specialty آ رہی ہے تو disease specific آپ کو specialist ملتا ہے اس کی جیسے treatment اور ایڈوانس ہوتے جا رہا ہے جیسی specialist آتا رہے گا treatment اچھا ہوتا رہے تو دکٹر صاحب کس طرح کی cases mostly یعنی کہ جیسے ہم اگر ایڈوانس کی بات کریں پچھلے دنوں میرے آپی کے ادارے کے کوئر ڈاکٹر صاحب سے کافی ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی تو ان میں stones کی جو ہے وہ کافی حد تک شرعہ زیادہ پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر تو کیا بچوں میں بھی اسی طریقے سے یہ circumstances کا وجوہات ہے کوئی atmosphere کا یا کوئی پتھر زیادہ بنتے ہیں environmental factor ہوتا ہے genetic factor ہوتا ہے کچھ heating habits ہوتی ہیں جن کے ویسے ان میں genetically اور family history بھی ہوتی ہے ان لوگوں میں پتھر زیادہ بنتا ہے انڈیا پاکستان فلپین میڈلیز کے علاقے یہ علاقے پر پتھر زیادہ ہوتا ہے اس کمپیورٹو آپ یورپ میں جائیں ادھر کم ہوتا ہے ساٹھ سال جیئے گا تو اپنے ساٹھ سال کے عمر میں بیس پچیز دفع پتھر بنا جس طرح وہ تین سال کے عمر میں پریزنٹ کر رہا ہے آپ کے پاس تین سال کے عمر میں پتھر اس کے گھڑتے میں تو اس کو نکال دیں گے تو ساٹھ سال تکر زندہ رہ رہا ہے تو بیس دفع پتھر بنا لے گا تو یہ ٹریٹمنٹ بچوں میں اگریسیو ہوتی ہے اور زیادہ ہم لوگ اگریسیوی ٹریٹ کرتے ہیں سیمپیٹو ایڈل کیونکہ وہ ہائی رسپ ہیں سٹون بنانے کے ایک دھوہ بنایا ہے بار بار بنائے گا تو اس کو روکنا ہوتا ہے ریزنز کیا ہیں یہ مطلب جو پتھری بن جاتی ہے زیادہ خاندانی خاندانی مسئلہ ہے اوپر سے ہم اس انوارمنٹ میں رہتے ہیں اور ڈائٹ اور اوپر سے جو ہے جنیٹک بھی ہے ایک ریزن ہے خاندانی خاندانی جس میں پتھر ملتے ہیں باپ کو ہے دادا کو ہے خاندان ہے چچا مطلب پیرنٹس کو جیسے ڈائپٹیز ہے یا ہائپرٹینشن ہے تو مطلب مہ چانسز کے آگے وہ اگر ماں باپ کو ہے لیکن ان کو بچپن میں نہیں تھا تو یہ چانسز ہیں کہ بچے کو ہوں گے دوسری بات یہ کہ بچوں میں سے زیادہ کوئی میٹابولک ڈسورڈر ہے میٹابولک ڈسورڈر ہے جس میں ہائپر اوگزیل یوریہ توڑ پھوڑ جسم میں ہوتی اس میں اگر اوگزیل یوری ایسیڈ زیادہ یورین میں آرہا تو وہ کمبائن ہوئے پتھر بناتے اور پانی کم پینا پانی اگلیٹی چھوٹا مچہ تو نا لیا تو اس میں میٹابولی پورا ورک ہوتا ہے پھر دیکھتے کس وجہ سے بن رہا ہے اس کے دوائیں دیتے ہیں بچے کو اتنے زیادہ پانی تو جائے نہیں سکتے میں ہی رہا ہوں کہ آپ پانی کی بات کر رہے ہیں اس میں ٹریٹمنٹ لیکن پتھر دو طرح ایک ایک وہ ہوتا ہے جس کو ایج گروپ کے اندر زیادہ آپ کو ایج گروپ ملے ہیں ایج گروپ ملتے پانچ سال سے پہلے آپ بلیڈر سٹون زیادہ ملے گا مسانے کے پتھر پاکستان کے اندر کیا ریشو ہے اس وقت اگر میں پاپولیشن کی بات کروں تو اس ایج گروپ کے اندر کتنی کیا پریولنس ہے اس وقت سٹون کی سٹون کی ہماری پریولنس میں 5 10 پرسنٹ تو ہے ہماری مطلب ہر سو میں سے پانچ سے دس پتھر کے مسئلہ رہتا ہے اچھی خاصی پریولنس ہے ہماری خاص بلیڈر جو اوپر سے سوشل اکنومک لیول کا بہت امپورٹنل پریے کرتا ہے جیتنا آپ کا سوشل اکنومک لیول آپ کم ہوگا غریب ستر سے نیچے ہوگا اس میں بیماری زیادہ ملتی ہے کیونکہ اس میں ہیٹنگ ایبیڈ ہو جاتا ہے جس میں آپ کا پروپر میں اس میں نیوٹریشن نہیں ملتی پیچھ پچھے کو تو اس میں پتھر بننے چانس اور بڑھ جاتے ملتی نیوٹریشن کا پروپورشنل ہے اور بلیڈر سٹون پر زیادہ اوپر سے مدر کی کیا ہے جب جنیوٹریشن کی کنڈیشن کیا ہے اس کی نیوٹریشن اسٹیٹس کیا ہے جنیوٹریشن اس میں بھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے جب ماں کے پیٹنے ہوتا تو اس میں بہت بہت ہاں اب اس سرجری وغیر سرجری ہر ایج گروپ میں ہو سکتی اچھا دیپینڈ کرتا ہے گردہ بلوک کر رہا ہے بلوک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر بلوک کر رہا ہے تو اس کو نکالنا ضرور ہے چاہے کوئی سب ایج گروپ ہو زیادہ تر یہ دکھا گیا ہے جو بچے چھوٹے ہوتے ان کے پتھر ان کی نالیاں بھی گردے کی نالیاں بھی چھوٹی ہوتی تو چھوٹا پتھر بھی گردے کی نالی میں گرتا اور بند کر دیتا زیادہ تو پریزیڈنٹ ہمارے پاس کیے ہیں ہمارے ہسپیل میں ایک سال دس بارہ بچے ایسے آئے ہیں چھوٹے بچے جو دو سال سے چھوٹے ہیں اور دونوں گردوں کی نالی میں پتھر بچے پورا یورین بلوک ہو گیا لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ کے بعد ہم نے ان کو آپریشن ایڈوائز کیا ایک دن ایک دو دن کے در ایک دن گردے بچ گئے کیونکہ ان کو ایٹنا ڈیمیج نہیں ہوتا اگر نالی پتھر پھسے تو اگر آپ اس کو انٹروین کر دو تو گردے بس سکتے منہ اگر ایک دفعہ خراب ہو گئے کتنے عرصے تک اگر ایک سٹرون اگر کہیں پہ جا پڑا ہو ہے اور وہ بلوکج کر رہے دیکھ دو دن تک گردہ بلوک رہے اس کے بعد سے ایر ریورسیبل ڈیمیج شروع ہوتا ایک ہوتا ہے ایر ریورسیبل جو آپ نکالنے کے بعد بھی رکاوٹ دور کرنے کے بعد بھی وہ چیز واپس نہیں آستی جو بج گیا ہے خراب ہوگیا خراب ہوگیا تو دو دن کا اس کے بعد نیفرون جو چھوٹے یونٹس ہوتے سیلز ہوتے گردے کے وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے تو بچوں کے اندر سرجری کے بعد کامپلیکیشن یا پھر اس کے نارمل روٹین میں آنے کا کتنا دورانی آپ کے خیال میں لگتا ہے بچے جو ہے آپ جو ہے کیسا ہے آؤٹکم کیسا ہے آپ کو پتا چل جائے اس کے آن دا فرس و سیکنڈ ڈیمیج بچے خود کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب بچے وہ دردیں نہیں ہو رہا بچے کی طبیعت ایک آن رائٹ پیت جا رہی تو جس طرح اب پاکستان میں ابھی جس طرح جو ہیں بیشک ڈاکٹر کر رہے اب وہ ختم ہو گئی مطلب ابھی بڑے سینٹر ہمارے سینٹر میں اب نہ ہونے کے برابر چیرے والا آپ رہی گردے کے پتھر اپن ووڈ سرجری نہیں صرف اینڈوسکوپی ہوتی ہے اسی ویسے ساتھ میں ہم نے ہسپیر ساتھ مینے کے بچے گردے پتھے کا اپریشن کیا تھا اور وہ ایک سینٹی میٹر سے چھوٹا ہوتا جو کہ ہم کمر کے تھو جاتے خال کے تھو گردے میں کوئی چیرہ کٹ نہیں لگتا اور ہم سکوپ اندر دال کے پتھر توڑ کے نکال لیتے اگلے دو دن بعد چھٹی کر دیتے بچہ نورمال روٹین میں زندگی اس میں اور چھوٹا انسیجن ہے اور بڑے ہو کے نشان بھی پتہ نہیں چلتا مطلب دو تین مہنے میں نشان ختم ہو جاتا اچھا اگر پانچ سال کی بچوں میں پتھر آرہے ہیں تو آگے چل کے اپنے ون ٹائم ریموف کر دیا سرجری کر کے پھر آگے لائف میں پہلی بات ہم پہلے اس کا پورا ورک آپ پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس علاج میں جو ڈیوائیٹ کرتا ہوں دو سطحوں میں ڈیوائیٹ کرتا ہوں پہلے یہ کہ ابھی جو کرن کنڈیشن ہے جس میں عبسترکشن ہے جس میں رکاوٹ ہے جس میں درد ہے کنڈیشن اس کو دور کیا جائے پتھر کو نکال کے اس کنڈیشن سے بچائے جائے پھر علاج کو دوسرا شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوبارہ پتھر نہ پتھر بنایا نووے فیصد چانس کے دس سال پتھر بنائے تو اس سے دوسرا حصہ جو ہم رکھتے پتھر نہ بننے کا سیرل الٹرساؤن کو سٹرک فال اپ کرتے دوائیں دیتے کبھی دوائیں بند کر دیکھتے دوائیں بند دائیٹ ایڈوائس رکھتے وہ زندگی پر کی کمی ہے تو زیادہ پتھر ہی زندگی پر کرتے کرتے اس ہی میں تھک جاتے لیکن دوسری بیماری بہت زیادہ امپورٹن جو بہت زیادہ اس کو دیکھنے کی دوسر جس پی یو جو جس پیدائش بچے نالی میں سکیر آتا موگ پہ جو آپ کسی پیگنٹ اور جو آلٹرساؤن کراتی ہیں تو اس میں بتا دیں بچے گردے میں سوجن آ رہی تو اس کو بچے بچے کا سکین بھی صحیح طریقے سے ہر جگہ پہ آویلیبل نہیں ہے جو بچے کرا لیتا جو بچے کرائی نہیں باتا ماں کا آلٹرساؤن نہیں ہوتا بچے کیسے ہو اس کیوں ہیں پشاب کی نالی سکیڑ آ مسانوے گردے کی نالی میں سکیڑ تو اگر اچھی ٹائم پر پک ہو جاتا تو اس کا آپ آپ پڑیٹے کرتے ہیں اگر اس سکیڑ آپ آپ پڑیٹ کرتے ہیں گردہ بچ جاتا ہے اگر نہیں پک ہو تو آگے جا کے پتا جلتا کہ جس گردے میں سکیڑ تھی وہ تو ختم ہو گیا وہ بہت انفرمیٹیو چیزیں مجھے بھی میری نالیج میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے درمیان ایک چھوٹا بریک آئے لیں تو ملتے ہیں ایک چھوٹے بریک کے بعد ویلکم بیک خواتین حضرات ہمارا پرگرام چل رہا ہے جس میں ہم بہت انفرمیٹیو چیزیں پیڈیارٹک یورالوجی کے حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شارک عریض خان موجود ہیں اور ان سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر سب ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ پیڈیارٹک یعنی بچوں کے اندر جو ہے سٹونز کے علاوہ اور کون کون سی ایسی بیماریاں جو کہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں چاہوں گا اسی پہ فردر وہیں سے کنٹینیو کریں پریس جی ایک تو یہ ہے جس جو میل چائر ہوتے ہیں مرد بچے میں گولیاں ہوتی ہیں وہ پیٹ کے اندر آ جانا ہے اپنی نورمل جگہ پہ نہیں آنا اس میں ایک ہرنیا ہے اور پشاب کی نالی کی جو پوزیشن ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں آنا پشاب مسانے میں صحیح طریقے سے نہیں آنا بلکہ واپس گردے میں جانا گردے خراب ہو جانا گردے میں ڈیمیج ہو جانا نالی کے نالی سوچ جانا اور مسانہ جو پیٹ جسم کے باہر ہو نا اور یہ ساری بیماری اس میں آتی گردے مسانے اور سب کی بیماری میں آتی پتھر ہو گئے نالی کے مسئلے ہو گئے یہ سب اس میں آتی ہیں اور مسانے کا صحیح کام نہیں کرنے سے کہتے ہیں نیورجینک بلیڈر یہ بہت بڑے کمیٹمنٹ ہوتی بچے کو پورے چار سال تک آپ لے کے چل تک اس کے بعد آپ کرتے کبھی آپ کو ایسا کیس ملا ہو کہ اس کو کیسے کریں گے اس طرح کے بہت ایکس ٹروفی کامپلیکس جو ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان میں بہت اگنور ہو چکی ہوتے بہار کے ملکوں میں ڈیولپ کنٹری میں آپ پیدائش کے طور پی نوٹ ہو جاتا پی پی سال بہت 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 ایکس بیماری ہوتی ہے ایکس ٹروفی اپی سپی ٹیٹیس کامپلیکس اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسانہ ہوتا ہے اس پیٹ کے آگے کی مسل بن پات ہے مسانہ جسم سے باہر اس کی کھلہ پڑا ہوتا مجھے یہ جان دا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ تین سے چار ڈاکٹر موجود ہیں تو ہمارے بچوں کے اندر جبکہ اس کی پریولنس آپ نے سٹونز کی بتائی ہے کہ پرسن پائے جا رہے ہیں تو کس بچے ہیں یہ 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 پیشاپ پیشاپ آپ نے سائے ٹائم پہ ہی لگ نکالا کی اگر اس میں آپ کو بچے کو ایک تیمپریری طور پہ ایک ایسا پیسج دینا ہوتا جو گردے سے پیشاپ آئے اور پیشاپ پیشاپ پہ پہ نہیں دیا تو بچہ سیدھا گردے کی ڈیمیج ہوتی رہتی ہے اور سیدھا ڈیالیسز بچے میں ڈیالیسز کرنی سکتے اور سیپسز میں جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے تو دوسرے گردے کی گردے نیچے پھسے پکنی اور بچوں میں ڈیالیسز میں بھی ڈیالیسز ہوتی بندہ سیپسز سیدھا ایسی پریکٹس کر رہے ہیں اب یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سپر سپیشلیٹی ہے سپر سپیشلیٹی تک تو پہنچنے میں ایک بڑا وقت لگے گا یعنی کہ پیشن کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے یعنی آپ پورے پاکستان میں اگر ہیں تین چار ڈاکٹر تو کس اس طرح کے کیسز اگر اس کنڈیشن میں بچے ریپورٹ ہوتے ہیں یا ہمارے پیڈیارٹریشن جو ہیں ان کو اس بارے میں کوئی اس طرح کا کوئی قرار ہے آپ کے ذہن میں جی ہے تو اس طرح آپ دیکھیں کہ پیڈیارٹک یورولوجز جو ہیں وہ بڑے انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہیں وہ چھوٹی موٹی جگہ پہ آپ کو پیٹیس کرتے دوسرے ہوسپیٹل میں ایسے دکٹر ملٹی پر ہوسپیٹل بیٹھتے ہیں پیڈیارٹک یورولوجز آپ کو نہیں ملے گا ادھر بیٹھتے وہ انسٹیٹیوٹ میں پیڈیارٹک یورولوجی جو ہے وہ ریفرل ریفرل مطلب دوسرے لوگ آپ کے بیجیں پیڈیارٹ پیشنٹ نہیں آتا دوسرے سارے ڈاکٹر آپ کے پاس ریفر کریں گے ہمارے پاس کی کیس آیا آپ کو اس کے پیڈیارٹک ہر جگہ پیڈیارٹک یورولوجی ریفرل سنٹر ہوتا پیڈیارٹک دیکھا پکیا سیدھا اسپیشلیس کو بھیج دیا پیڈیارٹک آپ اس کے پاس بھیجنا یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ اس کے پاس پیڈیارٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے مجھے اتنا نہیں آئیڈیا تھا کہ پاکستان میں صرف تین یا چار پیڈیارٹک شرولوجی کام کر رہے ہیں پبلک تک تو یہ بات آج ہمارے اس چینل کے توسط سے لوگوں تک پہنچی ہوگی لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پیشنٹ کو ڈائیگنوز کرنا اگر ایک پیشنٹ پیڈیارٹیشن کے پاس آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے پہلے تو اس کو خود بھی اس چیز کی ڈائیگنوز آنی چاہیے زیادہ پیڈیارٹیشن جو پکڑ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں پیو جے ہو تو گائنیکالوجیز بھی پکڑ لیتے ہیں بچے کو الٹرسان میں سکین میں آگئے انوملی سکین جو کلاتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں بچے گردے کے موپے سکیڑ آگئے یا آپ کو پیدا ہوتے اس کو پیڈیارٹی جیورالوجیز پڑھے گی یا بچے کے مسانے میں یا گردوں گردوں میں سوجنانے آپ کو دکھانا پڑے گا لیکن دکھانے کے لیے اس کو بھیجنا ہے کہاں یہ زیادہ پتہ نہیں ہوتا تو بیکسر یہ آپ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کنڈی سینٹر میں بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کہیں ہمارے ویورز میں سے کوئی اللہ نہ کرے کسی کی بچے کے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ سے وہ کنڈی سینٹر میں ہی رجوع کر سکتے ہیں کیا ٹائمنگز ہیں آپ کی وہاں میں ڈیلی وہاں پر ہوتا ہوں میں پیٹھ ڈیولوجی کو دیکھتا میں ہی ہوں تو ڈیلی وہاں پر ہوتا ہوں میں ٹائمنگ صبح صبح میں نو سے چار تک وہی پہ ہوتا ہوں کچھ دنوں پہ دردست گیار گیار بچ جاتے کیونکہ لیکن ٹائمنگ یہ نو سے چار تک آئیں گے تو ہم ملوں گا کنفرم آپ سیوائے سنڈے کے اچھے جو مطلب کنسن آپ سے کوئی کرنا چاہیے اوپر سے وہاں پر یہ نہیں ہے پرائیوٹ یہ کیڈنی سینٹر جو ہے وہ ایسے پرائیوٹ ادارہ بھی ہے لیکن وہاں پر ویلفیر سسٹم بھی جو لوگوں افورڈ نہیں کر سکتے ان کو ویلفیر سپورٹ بھی دی جاتی کہ وہ اگر افورڈ نہیں ہے تو اس کو ویلفیر سپورٹ کر کے بھی وہ اپنا کام لاج کرا سکتا یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ میں اس پرگرام کی توسر سے لوگوں تک یہ بات لے کے جانا چاہ رہا تجام دے رہا جو بڑا اچھا کام کر رہا ایک ہمارا کینٹی سینٹر ہے دوسرا بھی اچھا کام کر رہا ہے جو بہت پہلے سے بھی کر رہا تو ان کے حالات یہ بھی بہت سیچوریٹڈ ہو چکا ہے ایک ادارہ کام کر رہا ہے سیچوریٹ ہو چکا کہ آپ کو وہ بھی ایک حد تک کام کر سکتا ہے مطلب آپ یہ دیکھیں اتنی بڑے ایک بائیس کروڑ کے ملک کے اندر اگر دو ایسے ادارے جو کے کنڈی پہ کام کر رہے ہوں تو میرے خیال میں فردر سکیل ہونے کی ضرورت ہے کنڈی سینٹر لاہور میں بھی بنے کنڈی سینٹر پشاور میں مطلب کنڈی سینٹر پشاور میں بھی لگے وہاں پریڈی آرولوجس شاید نہیں ہیں کیا وجہ ہے ڈاکٹروں کو رجحان کیوں نہیں اس طرف یہ سپر سپیشیلٹی ہے آپ پہلے ایک سپیشیلٹی آپ کو پریڈی سرجیلی میں آپ کو سپیشلیزیشن کرنی ہے پھر آپ کو آگے پڑھنا ہے مزید تو جب بیسیکلی اوپر سے یہ یہ تف ہے اس میں آپ کو جو ہے ایسے فائننشلی ریوارڈنگ ایسی اتنی زیادہ نہیں لیکن پیشنٹ فلو تو ہے لیکن یہ تف فیلڈ لوگ زیادہ ریکنس آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا ایک ڈاکٹری اس سے اٹھکے ایسی کیا چیز آپ کے ذہن میں آئی گی میرا اس میں انٹرسٹ تھا بچوں کو ڈیل کرنے والا بچہ رو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہر کو ڈیریٹیٹ ہو جاتے ہیں گھر میں بچہ زیادہ بچہ رو رہا ہے پیٹس ڈاکٹر وہ ڈیل کرنے کی طرف سے بھیجے اس پر ڈیلنگ کرنے بھی آتی ہے یا تو گفٹی ہوتے ہیں یا تو اڈاکٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے اسی جب میں تھا تو میرے ایک منٹور تھے میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بچہ پیٹس کے تھے ان کے ساتھ میں نے کام کیا تو مجھے فیلڈ سمجھ مجھ سے پہلے جو میں کنسلٹنٹ ہوگی دنیا میں کام کر رہے اس سے پہلے کسی نے پیٹس پہلے پیٹس نہیں دکھا میں ایک حال میں 23rd تھا تو مجھے اچھا لگا تو میں اس میں آگیا وہ دوسرے کوئی ٹیومر میں چلے گئے لیکن میں اس میں آیا پیٹس یورالوجی جو پورے ورلڈ میں کیسز زیادہ ہے اوپر سے اس میں پہلی بات یہ ٹائم کونسیومنگ بہت زیادہ آئی ایک بہت بڑے کیسز ہیں جو بار بار گھنٹے کے کیسز ہوتی صحیح اس پہ کس طرح کی آ سکتی ہیں اگر ایک پیشنٹ بچہ پانچ سال کا وہ ٹریٹ کرتے ہیں آپ سٹون کے حوالے سے اور آپ نے کہا بڑا کٹ بھی نہیں لگانا پڑتا آپ مائنر سا کٹ اس کے ذریعے سے کیمرہ اندر ڈال کے اس کے بعد سٹون کو بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو باہر نکال لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ کیسز ایسے آپ کو کبھی ریپورٹ ہوئے جس میں کوئی ایسی کامپلیکیشن آئی ہو اس میں ایسی کیا پرہیز کی ضرورت ہے پیرنٹس کے لیے پیرنٹس جو ہیں کس طرح پرہیز ہوتی ہے زندگی میں کسی چیز نہیں جو بھی سرجن کوئی آپریشن کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے پوری ہنڈر پرسن ہوتی ہے کوئی بھی سرجن یا کوئی بھی فیزیشن یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیشن نقصان ہو یا کبھی نہیں سوچے گا اس کا نام بھی لگا گا پر سے اس کا نام پیشن پیشن ہوتا ہے لیکن کیر ڈاکٹر کی اور پیشن کی دونوں طرح سے اپریشن میں گردہ کٹ ہو جاتا تو آگے جا سکڑ لیں خراب ان چانس بڑھ جاتے دربین مالے میں کم سے کم ہوتے اس میں دربین مالے میں آپ نورمال جو سکیر چھڑھ چھڑھ نہیں کرتے دربین لگے جاتے اس ہی میں پتھت اٹھ نکالے تو نورمال سکیر لیکن اس ایکسپرٹی زیادہ چاہیے ہوتی اب جس بچوں گردوں کی پائلو پلاسٹی جو ہوتی نالی سکیر کا آپ بھی چیر ہوتا ہوتا اب ہم لوگ لیپروسکوپی کرتے پتے کا آپ لیپروسکوپی لیپروسکوپی لیپکولی عام الفاظ میں کہتے ہم لیپروسکوپی پائلو جب یہاں پر آ چکا اچھا دیسینڈ ٹیسٹیز جو ہے آپ نے بتایا کہ پینڈیارٹی یورولوجسک میں نے دیکھا کہ ہمارے سرجن حضرات اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو دیویجن کیوں نہیں کیا گیا دکٹر خود ہی ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دکٹر کا سپیشلسٹ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یہ جنرل سرجن ہے وہ یہ سرجری کر دے گا تو میں اس صرف یہ بولتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ موبائل ہے کہتے ہیں ہاں ہمیں موبائل ہے میں بلوں آپ لینڈ لائن اسٹیبال نہیں کرتے ہیں لینڈ لینڈ کیا دورت ہے اب مبائل ہے بلوں بھائی ہم میں موبائل لینڈ لائن پہلے جب موبائل نہیں تھا تو لینڈ لائن استعمال ہوتے موبائل آگیا تو سب وہ اس پہ آگئے ہر چیز کا ایڈ چیز ہے پہلے جب پیڈی یوریلوجی نہیں تھا تو کوئی اراج کرے گا نا جنرل سرجن کرتا اب سپیشلز موجود ہے تو وہ تسنا میں نے گدھا گاڑی تھی پھر گاڑی آئی پھر آگے کوئی اور چیز آ جائے گی لاغ صاحب یہی سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں دوبارہ ایک بریٹ کے چھوٹا سا stay with us please ویلکم بیک خواتین و حضرات ہمارا پروگرام چل رہے ہیلتھ کے حوالے سے پیڈیارٹرک یورولوجی پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شارک نیس خان پیڈیارٹرک یورولوجی کنی سینٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لوگ صاحب ہم بات کر رہے تھے بچوں کی مختلف فکر مند ہونے کی ضرورت ہے پیرنٹس کو پہلی بات ہے آپ بچے میں پک ہو جائے جیسے پیدا ہو بچہ تو اس میں پک ہو جانی چاہیے کیونکہ دو سال کے ٹائم ہے بس دو سال کے اندر گولی مردانہ اس کو واپس جسم سے باہر لے آئیں تو اس میں کام کرنے کی صلاحیت بچ سکتی ہے اس کمپیٹو اگر دو سال سے ایکس چیڈ ہو جائے تو گولی اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی دیتی دوسرا جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ٹیومر کے چانسز دس گناہ آم پاپلیشن سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس سے ٹیومر ڈیولپ ہو جائے گا ٹیومر کی چانسز بڑھ جاتے دس گناہ زیادہ آم پاپلیشن سے جس کہتے ہیں ٹیومر میرے ناظرین کے لیے بہت انفرمیٹیو چیز ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ پیدائش کے وقت بچوں کے ٹیومر دونوں طرف اگر آپ کو نظر نہ آرہے ہو ایک اوپر رہ جو ایسی نارمل چیزیں جو کسی کوئی بچے کا گردہ پتھر کی ویسے یا کسی بڑے بچے کا پتھر کی ویسے خراب ہو رہا ہے تو یہ ایک طریقے سے بہت بہت دکھ کی بات ہے پتھر جو ہے اس کے ویسے گردہ خراب ہو جانا بندے کا ڈیالیس پر چلے جانا یہ بہت اویڈیبل چیز ہے بہت اویڈیبل چیز ہے اس کی ویسے آپ ایسا اتنا بڑا ڈیمیج کے گردہ اڑ جائے پھر بندہ واپس نہ ہے یہ بہت بڑا loss ہے کہ بندے ایسی ٹریڈیبل چیز کے وجہ سے بندے اتنا یہ بڑوں میں بھی دیکھا جو رکاوٹ پیدا کرنے والا پتھر ہوتا ہے اس میں پین وغیرہ ہوتی ہے گردے کے پتھر ہوتے ہیں وہ ڈل پین کرتے ہیں لیکن ایک دور پتھر نالی میں آجائے تو بہت شدید درد ہوتا ہے کبھی بچہ بولنے والا پانچ سال چھ سال بڑا ہو تو ایسے درد بار 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 آپ پین کے لئے کھا رہے کھا رہے پھر باڈی ایڈاؤپ کرتی ایڈاؤپ کیا کرتی ہے درد دیرے دیرے ہونا کم ہو جاتا گردہ سوچتا 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 اکومیڈیٹ کرتا 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 پھر ایک گردہ خرابی تر جا رہو ہوتا پشاپ میں خون آنا پشاپ میں گند آنا پیپ آنا درد ہونا پیٹ پھولنا گردے کی اس جگہ پر سوجن نظر آنا مسانی جگہ پر سوجن نظر آنا یہ وہ نشانیاں ہیں کہ آپ کو سٹون موجود ہے یا کوئی بھی گردے کے مسئلے موجود ہو سکتے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک سٹون موجود ہے لیکن یہ ساری چیزیں نہیں کر رہا سائلنٹ سٹون بھی ہوتے ہیں گردے کے ہم ہوتے ہیں آرام سے پڑھے بھی ہوتے ہیں مسانے میں جو ہوتے ہیں تو وہ نقصان دے تو نہیں ہے سائلنٹ سٹون گردے میں کبھی پڑھا ہو گا ہے تو اس کا نقصہ کی نقصہ ہوتا ہے کہ وہ بدھیدی بڑھتا ہے ایک چھوٹا پتھر ہے وہ بڑھا بھی ہوتا ہے بڑھا ہوکے وہ گردے کو ڈیمیج اس وقت کرتا ہے جب وہ بڑھا ہوتا ہے گردے کی نالی کو چھوڑ کر گے پھر گردے کی گوشت کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اس کو ڈیمیج کرنا شروع کرتا ہے جسے کہتے ہیں سٹیگ آن سٹون پورے گردے کی نالیوں میں پھسا گوشت ہوتا ہے اس سٹیگ آن سٹون کا نقصہ نہیں ہوتا ہے وہ گردہ خراب بھی کر سکتا ہے پورا لیکن اس کے اندر بھی بروقت تشخیص جو ہے بروقت ڈیگنوزز ہو جاتا ہے اور اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے جس سے باہر کے ملکوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا بڑا بھی ہوتا ہے وہ چھے چھے مہینے سال میں اس کا ورک اپ ہوتا ہے ہمارے کنٹری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو خود بندے کو کروانا پڑتا ہے کیونکہ آپ تو اینوملی سکین اس طرح ہونے لگا ہے ہر بچے کا اس طرح بچے کا جو ہے پیدایشی طور پر ورک اپ ہوتا ہے تو اس میں آپ پکڑ سکتے ہیں کوئی اینوملیٹی ہے کے نہیں بڑوکہ بھی ہوتا ہے چالیس سال کے عمر میں بھی ہوتا ہے یا فیملی اسٹری کی سٹون کی تو اس کو چھے چھے مہینے سال میں دوزو سال میں سال کے دکھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی اسٹری ہے تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری ہی اس طرح ہوئی میڈیکل ہی چیک اپ اس طرح ہوتا نہیں ہے خود سیلف بندہ چاہے تو کروانا پڑتا ہے تو کرا سکتا ہے اسی ویسے یہ ڈراؤ بیک ہے کہ آپ کو ڈیزیز ایڈوانس سٹیج میں ملتی ہے انیشیس سٹیج میں کم ملتی ہے اچھا ہرنیاں ایک اور اسی سے ریلیٹڈ کیونکہ جنرل سرجن سے اس کو بھی ڈیل کر رہے ہوتا ہے ان گوینل ہرنیاں کو what you say about this کہ یہ ہرنیاں بھی آپ ہی لوگوں کے ڈیل کرتے ہیں ہرنیاں جو ہے جنرل سرجن میں ڈیل کرتے ہیں ہم بھی کیونکہ وہ ایریا سیم آتا ہے اس میں اس میں گردے کی اس میں وہ گولیاں بھی گذاری ہوتی ہیں دونوں ڈیل کرتے ہیں جنرل سرجن میں بھی کرتے ہیں کیلٹی سینٹر میں لیپروسکوپی کرتے ہیں دوربنگ ذریعہ وہ گذارت ہمارے جو ہے وہ کٹ والا ہی ہوتا ہے ابھی تک اب بچوں کے اندر تشخیص کرنے کے لیے مطلب ڈائیگنوزز کرنے کے لیے چاہے وہ سٹون ہے یا دوسری جو بھی بیماریاں ہیں سب پر ایزی ہے سیم ٹیسٹ ہے الٹرسون بہت سائے چیز ہیں یا دکٹر کے پاس ہنیا ہے الٹرسون سب سے چیزیں سب سے ایزی ایکزیمینیشن انویسٹیگیشن ہے جس میں نہ ریڈییشن ہے نہ کچھ ہے ہاں لیکن اچھی جگہ سے ہونا چاہیے کرنے والا اچھا ہونا چاہیے تو وہ بہت سائی چیزیں بتا جاتا ہے پتھر دیکھ لیتے ہیں نالی سوجن دیکھ لیتے ہیں مسانے کے سوجن دیکھ لیتے ہیں گولیاں دیکھ لیتے ہیں پڑی ہوئے ہیں یہاں پڑی ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہے سب دیکھ سکتے ہیں یورین کا جو آنا ہے یعنی اس کا کتنا ملی لیٹر تک ملی لیٹر نہیں بچے کی ویٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا زیادہ تر یہ ہے کہ ویٹ کے ساتھ سے اس کو کلیفلیٹ کیا جاتا ہے اس طرح کہ ایک کیجی کے ساتھ سے ایک ایمل پر منٹ ہونا چاہیے اسی طرح ایڈلٹس میں بھی بڑھتا چلا گئے گا بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا لیکن پشاب میں گند آنا خون آنا لال پشاب آنا دارک یلو کرکا پشاب آنا اس کلیفلیٹ کے ساتھ سے اس میں ڈیزیز میں فرق آتا ہے ایک اور چیز ڈاکس آپ نے اپنے اس میں بتائی کہ سرکمسیجن ہمارے ہاں موسٹلی دیکھا جاتا ہے کہ سرکمسیجن ہم ہاتھوں میں تو ہجام بھی بیٹھ کے سرکمسیجن کر رہا ہے اور ابھی آپ نے بتایا کہ پیڈیارٹک یورولوجس آپ کے پاس اس طرح کے کیسز سرکمسیجن ہم پیڈیارٹک یورولوجس ایک طریقے سے ہمارے پاس اتنا اتنا زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا لیسٹ وہ کنسر ہوتا ہے کیونکہ ہجام سے بھی کرا دیتے لیکن وہ اس کو کتنے انفیکشن لگا دیتا ہوگا ہمارے پاس آتے ہم کرتے ہیں ہمارے پٹائٹس کتنا ایسی وجہ سے ہمارے پٹائٹس یہ ایک سال کا بچہ ہوتا ہے ایک سال کے بچے کے بعد جو رنگ جو ہوتی ہے وہ اس میں نہیں لگانی چاہیے رنگ نہیں لگانی چاہیے ایک سال سے بڑا ہو جائے ایک سال کے بعد نہیں لگانی کیونکہ بچے کی بھی سختی ہوتی ہے ان بچوں میں ایک سال سے چھوٹا ہو تو آپ صحیح چلا سکتے ہو ایک سال سے اوپر میں رنگ نہیں لگانی چاہیے اوپر سے بے ہوشی میں تھوڑی گنودگی میں آپ سرکرم سیجن کریں چاچا پانچ سال کے بچے کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اس کی سرکرم سیجن کر دیتا ہے وہ بلیڈ ہوتا ہے بچہ زیادہ سال آگے پیچھے ہلے تو اس میں نفستان بڑا ہو سکتا ہے جو ریکمینڈیشن ہے کہ تھوڑی گنودگی میں کیا جائے سکون سے کیا جائے اس کے علاوہ کوئی ڈاک سب آپ کوئی ایسی چیز جو کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہئے بچوں کے حوالے سے کہ ہم بچوں کے گردوں کو بچا سکیں اس میں لائف سٹائل کا قصد تک رول ہے آپ کیا سیٹریشنگ کا بیلنس ڈائیٹ کا اوپر سے بچہ آپ کو کمپلین کر رہا ہے تو اس کا ورک اپ ہونا چاہیے پشاب میں رکاوٹ ہو رہا ہے پشاب میں خون آ رہا ہے آپ کے خاندان میں سٹون ہیں تو بچے کا بھی ورک اپ ہونا چاہیے بچہ درد کی شکایت کر رہا ہونا چاہیے اس پر ساری بچوں کی پیسہ اب ایشو نہیں رہا ویل فیر بھی اویلیبل ہو گئے ہیں بہت سئی جگہ پر جہاں پر بچوں کا میاری علاج ہو رہا ہے ہر قسم کا صحیح صرف یہ ہے کہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اگر آپ ڈھونڈ کے صحیح جگہ پہنچ جائیں گے ہر قسم کا علاج ہو جائے گا گردوں کا علاج جیسے کینٹی سینٹر میں ہم لوگ درمین سے گردہ درمین سے گردہ بھی نکال رہے ہیں پتھر بھی نکال رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں دو سال سے جب سے میں ماں کام کر رہا ہوں تو ہم نے ایک جیسے چیرے والا آپریشن ہے وہ دو سال سے ہم نے درمین والے ہزار کے آپریشن کی ہیں اور چیرے والا زیرو پہ آگیا ہے ایک بھی نہیں کیا ابھی صحیح کوئی ہمارے پرگرام کا آخری حصے میں ہم جا پہنچیں کوئی ایسا میسیج کوئی ایسا جو پیغام آپ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک اگر آپ دینا چاہئے تو پلیز ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنے آنے والی اس جنریشن کو میں نے کہا کہ چھوٹی سی انٹروینشن جو ہے وہ آپ کو بچا سکتی ہے تو ہو سکتا ایک کوئی آپ کے اور میرے لفظ ان تک پہنچیں اور وہ بچوں کو سیف کریں جو گردے کے مسئلے ہیں وہ ایک چھوٹی سی انٹروینشن انٹروینشن سے بچ سکتے ہیں اس کو اگر ڈیلے نہ کیا جائے تو میں بتا رہا ہوں جتنے پچھلے سال ہم لوگوں نے دس بچوں کا ایسا آپریشن کی جنگی گردے پورے بند تھے بلوک تھے صرف پتھر کی بیس ان کا کریٹرین جسے کہتے ہیں 0.5 سے نیچے ہونا چاہیے وہ دس تک آئے بات ہیں بیس گناہ زیادہ اور جب ہم نے ان کا انٹروینشن کیا وہ واپس نورمل ریورس ہو گیا کیونکہ گردے اچھے تھے جب اس طرح ریورس ہو سکتا ہے تو گردے بھی بچ سکتے ہیں بچوں کے اور یہ ابھی تین سال کا بچہ گردے بچ جائیں گے تو اللہ میں زندگی سہتے ساتھ ساتھ ساتھا چلے گا یہ ہمارا فیوچر ہے ان کو بچائیں گے تو فیوچر چلے گا بے شک بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ جیسے خیالات کے رکھنے کے والے لوگ جو ہیں وہ اگر ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں تو ہمارے ملک کا جو یہ ایسیڈ ہیں جو کہ یوتھ ہے ہماری یا جو ہمارے بچے ہیں ہمارے ملک کا مستقبل ہے انشاءاللہ تعالی وہ آگے چل کر ایک اہم شہری اور انشاءاللہ صحت مند شہری بن کے ثابت ہوں گے آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ بہت انفارمیٹیو چیزیں آپ کے توسس سے ہمارے لوگوں تک پہنچی اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے محزبان ڈاکٹر آزم ورک کو دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے کنسلٹنٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت پاکستان زدہ باد